اسلام علیکم میرے چینل پروفیسر خضرباس پر خوش آمدید چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کریں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اب عزیبکار اسلام علیکم میں ہوں پروفیسر خضرباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پروفیسر خضرباس ایک فالور کی فرمائش پر میر تکی میر کے کلام کی شرعہ کا تسلہ شروع کیا ہوا ہے تو ہر دوسرے تیسرے دن آپ کو میر تکی میر کی کسی غزل کی شرعہ ملتی ہے تو آج میں دیوان میر تکی میر پہلے دیوان کی چوتھی غزل پیش کرنے لگا ہوں اس غزل کے صرف تین شیئر شامل دیوان ہیں باقی اس کا کوئی شیئر مجھے کہیں سے نہیں مل سکا اگر آپ میں سے کسی کے پاس اس غزل کا کوئی اور شیئر ہو تو مجھے بتائیے گا تو یہ تین شیئر تشریف کے حوالے سے سمات فرمائیے شیئر کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے بہت شکریہ بغیر وقت ضائع کیے غزل کی طرف بڑھتے ہیں میر فرماتے ہیں جامعے مستی عشق اپنا جامعے مستی عشق اپنا مگر کم گھیر تھا کم گھیر کا مطلب کیا ہے جس کا گھیرہ کم ہے یعنی ہماری عشق کی مستی کا جو لباس تھا ہماری عشق کی دیوانگی کا جو لباس تھا وہ کم گھیر تھا اس کا گھیرہ جو ہے چھوٹا تھا وہ اتنا کھلا نہیں تھا اور دامن تر کا میرے دریائی کا سا پھیر تھا لیکن جو میرا دامن تر تھا یعنی گناہوں میں دوبا ہوا دامن وہ دریا کی طرح پھیلا ہوا تھا دریا کی وسط رکھتا تھا مطلب یہ کہ میرے اندر عشق حقیقی بہت کم تھا اور میرے گناہ جو ہیں وہ بہت زیادہ تھے تو جامعے مستی کا مطلب ہے دیوانگی کا لباس اور کم گھیر کا مطلب کیا ہے پھوڑے پھیلا ہو والا اور دامن تر گناہ آلود دامن اور پھیر کہتے ہیں چکر کو تو اگلا شعر ملائزہ فرمائیے میر تکی میر کہتے ہیں دیر میں کعبے گیا میں خانکہ سے اب کی بار خانکہ درویش کے ٹھکانے کو کہتے ہیں کعبہ ظاہر حاج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں خانکہ سے خانہ کعبہ کی طرف دیر سے گیا مشکل سے گیا تاخیر سے گیا اس کی وجہ کیا تھی رہ سے میں خانے کی اس رہ میں کچھ پھیر تھا یعنی یہ جو راستہ خانکہ سے خانہ کعبہ کی طرف جا رہا تھا اس کے راستے میں شراب خانہ پڑتا تھا اور میں شراب خانے کی طرف چلا گیا یعنی عشق مجازی نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا غالب کا کیا ہی خوبزورت شیر ہے غالب فرماتے ہیں ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہیں مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسہ میرے آگے تو مطلب یہی ہے کہ میں عشق مجازی میں پڑھ کے عشق حقیقی کو بھول گیا دنیا داری میں پڑھ کے دینداری کو بھول گیا اور اس غزب کا تیسرا اور آخری شیر ملاحظہ فرمائیے میر فرماتے ہیں بلبلوں نے کیا گلف شاہ میر کا مرکز کیا یعنی بلبلوں نے پرندوں نے میر کے مرکز پہ میر کے قبر پہ میر کی قبر پہ کیا پھول بکھیرے دور سے آیا نظر تو پھولوں کا ایک ڈھیر تھا یعنی میر تکی میر کی قبر کو جب ہم نے دور سے دیکھا تو وہ پھولوں کے ایک ڈھیر کی مانن نظر آئی یعنی اتنے پھول بلبلوں نے میر کی قبر پہ بکھیرے کہ وہ قبر پھولوں کا ڈھیر بن گئی امید کرتا ہوں کہ یہ غزل آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی گگه سمجھن موسیقی دیگر موسیقی موسیقی